اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین بالآخر عمران خان کی پبلک اپیرنس ہو گئی تین سو ترہتر دن کے بعد عوام کا مقبول ترین رہنما بالآخر لوگوں کے سامنے آ گیا عمران خان کے اپیرنس کے بارے میں مختلف لوگ تفسرے کر رہے ہیں لیکن وہ تفسرے سارے سائیڈ پر رکھتے ہوئے پہلے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ہوا کیا میں اس لیے بھی اس پہ تفسرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان میں اسلام آباد سپریم کورٹ میں موجود ہمارے صحافے بھائی وہ چاہیں بھی بہت ساری معلومات پر تفسرہ نہیں کر سکتے آپ کو بین صورتحال نہیں بتا سکتے کیونکہ انہوں نے اسلام آباد رہنا بھی ہے ہم اوورسیز پاکستانی جنرنسٹوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ہم کھل کھلا کے اس پہ بات کر سکتے ہیں تو آج پریکٹیکلی جب عمران خان کی حالانکہ وہ قیدی نمبر آٹسو چار اڈیالا جیل میں موجود تھا لیکن اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کا پریکٹیکلی آج قبضہ رینجرز نے مکمل طور پر کیا ہوا تھا پہلے بھی رینجرز کی تھوڑی بڑی تعداد تو وہاں موجود ہوتی تھی لیکن آج ان کا مکمل قبضہ تھا اور یہ مکمل قبضہ اس وقت بھی دیکھنے میں سامنے آیا جب عمران خان کی تصویر باہر نکلی ہوا کچھ یوں کہ آج جب اسمات شروع ہوئی تو عمران خان کا وہاں سٹ اپ کیا گیا تھا اڈیالا جیل میں سپریم جو وہاں کورٹ لگتی ہے اس کے ساتھ والا روم جسے ای کورٹ کا نام دیا گیا ہے وہاں سٹ اپ کیا گیا تھا عمران خان وہاں آئے اور جس طرح عمران خان کے اٹائر پر بات ہو رہی ہے تو عمران خان کے بارے میں سب لوگوں کو معلوم ہے یہ پہلے خبریں باہر آ چکی ہیں کہ وہ صبح نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سو جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں اور جب عمران خان وہاں آج پورٹ میں جب پیر ہوئے تو صاف لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی خان صاحب اٹھے ہیں دوبارہ سونے کے بعد انہوں نے ان کے عمران خان کے اٹائر پر پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں اور ہوا کیا اصل میں آج مفاد عامہ کا کیس مفاد عامہ ہار گئی یہ ون ایٹی تھری کے تحت ہیرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اسے مفاد عامہ کا کیس سمجھ کے سپریم کورٹر پاکستان سن رہی ہے لیکن آج یہ مفاد عامہ کا کیس اس وقت مفاد عامہ ہار گئی اور مفاد خاصہ جیت گئی جب عمران خان کو اور اس پوری ہیرنگ کو لائیو جانے سے روک دیا گیا اسی کیس کی گزشتہ شام تک جو کہ ہیرنگ ہو رہی تھی اسے لائیو پوری قوم کو دکھایا جا رہا تھا کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے اور اسے عام پبلک کے لیے دیکھا جانا ضروری ہے لیکن آج جب عمران خان کی تصویر سامے آنے تھی تو یہ مفاد عامہ کا کیس نہ رہا یہ مفاد خاصہ کا کیس بن گیا اور خاصہ بھی وہ کہ جس نے پینی ہوئی وردی ہے اور ہاتھ میں اس کے ڈنڈا ہے کندے پہ اس پہ بندوق ہے ہاتھ میں چھڑی کندے پہ بندوق ہو تو پھر اس مفاد خاصہ کے سامنے مفاد عامہ کہاں ٹھہر سکتی ہے اور پھر مفاد خاصہ جیت گئی مفاد عامہ ہار گئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہتے ہوئے بھی حالانکہ ان کو اور ان کے تمام جو موزز جج صاحبان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو کاروائی ہوتی ہے عدالت کی کاروائی وہ پبلک تک برہ راست پہنچے تب پبلک دیکھے کہ عدالتوں میں جانے کے بعد یہ وقالہ کس طرح اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں یہ پولٹیکل پارٹیز باہر سیاسی جلسوں میں اور باقی باہر اپنی کارنر میٹنگز میں کیا گفتگو کرتے ہیں اور جب بات فیصلہ کرنے پہ آتی ہے تو وہاں ان کا سٹانس کیا ہوتا ہے اور جج صاحبان کس طرح اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں اور کس صبر اور تحمل سے وہ سنتے ہیں اور پھر کس طرح اپنی اس میں وزڈم شامل کر کے فیصلے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں یہ سارا کچھ سپریم کورٹ کے جج صاحبان دکھانا چاہتے ہیں اور دکھا رہے تھے کل شام تک لیکن آج وہ ہار گئے ان کی وہ خواہش بھی ہار گئی ان کی یہ امیدیں بھی ہار گئیں کہ ہاں پبلک ہمارے بارے میں کل جب ہم فیصلہ سنائیں گے تو یہ ان کی امید ہوگی یقین ہوگا پبلک کو کہ ہم نے پورے کیس کی لائیو ہیرنگ خود سنی ہے اور اب اس کے بعد اگر جج صاحبان اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں تو وہ ٹھیک پہنچ رہے ہیں بیسیکلی وہ پبلک کی طرف سے کنسنٹ لینا چاہتے ہیں خاموش کنسنٹ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں دیکھ لیں اور آج اس دیکھنے والے اس سارے عمل میں رکاوٹ آ گئی کیونکہ آج مفاد عامہ کا کیس سائیڈ پہ رکھ دیا گیا اور مفاد خاصہ کو ترجیح دی گئی اور مفاد خاصہ یہ چاہتی تھی کہ عمران خان کی تصویر باہر نہ آئے عمران خان کو لائف دکھایا نہ جائے اور قوم پورا اپنا کام کاج چھوڑ کے پوری قوم بیکار ہو کر صرف ٹیلیویزن سکرینز کے سامنے نہ بیٹھ جائے وہ شاید یہ چاہتے تھے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے معامولات زندگی میں مصروف رہے ہیں رات دن کی روٹی کے چکر میں جو آپ کو امنے لگایا ہویا ہے اسی میں آپ لگے رہے ہیں ادھر مت دیکھیں کہ آپ کی مستقبل کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں اور اگر کوئی لیڈر آپ کا جسے آپ نے کل چن لیا تھا اور پھر آٹھ فروری کو دوبارہ آپ نے اسے ووٹ دیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ وزریعظم پاکستان بن جائے لیکن ہم نہ اس کی شکل دکھائیں گے آپ کو نہ اس کی تصویر دکھائیں گے اور نہ اس کی آواز آپ کو سنائیں گے آج مفادے خاصہ جیت گیا مفادے آمہ ہار گیا اور لائیو گوریج روک دی گئی اب اٹائر پہ بات ہو رہی ہے وہ لیڈر ہے اس لیے اس کے اٹائر پہ بات ہو رہی ہے اب تک اس وقت پوری دنیا میں تقریباً سینکڑوں نہیں تو سینکڑوں وی لاگز ہو چکے ہیں عمران خان کے اٹائر پہ کہ اس نے پینا ہوا کیا تھا بیٹھا کیسے تھا بٹن کھلا ہوا تھا بند تھا پہلے کھلا تھا پھر بند تھا پہلے بند تھا پھر کھلا تھا اور وہ تصویر ایک سیکنڈ کلک کسی نے کیا اور اب اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور لٹرلی جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات باہر انتظامیہ کے ذریعے پتا چلی کہ عمران خان کی تصویر سٹل فوٹو ایک اس کی کوئی لائیو کوریج نہیں تھی سٹل فوٹو لیک ہو گئی ہے تو پھر وہاں اس وقت اسلام آباد اس اس پی کی وائرلس پہ یہ میسیج سلا کہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ چیک کیا جائے کہ یہ تصویر کیسے آؤٹ ہوئی اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں لٹرلی تھرطلی مچ چکی تھی تھرطلی کا ورڈ سپریم کورٹ کے رپورٹرز بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کا پریکٹیکل میننگ پریکٹیکل امپریکشن تھرطلی کے ورڈ کی ہم نے دیکھی کہ وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سمات تو جاری تھی جج ساہبان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے لیکن اس کے بعد وہاں جتنا سٹاف موجود تھا ایک ایک کر کے ایک ایک بندے کو باہر لے جایا گیا اس کی تلاشی لی گئی ان کے سوال جواب ان کی تحقیقات بیک اینڈ پہ شروع ہو گئی کہ یہ تصویر کیسے آؤٹ ہوئی ہے تصویر آؤٹ کیسی ہوئی آبیسلی تصویر سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ سے ہوئی ہے اب لیپ ٹاپ وہاں سے لائف سٹیمنگ اگر ہو رہی ہے اور اڈیالہ جیل میں بھی آپ کا کنیکشن ہے تو آبیسلی اڈیالہ والوں کے پاس بڑی سکرین بھی ہے چھوٹی سکرین بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان والوں کے پاس بھی دونوں سکرینز اویلیبل ہیں اور آج کل کے اس آئی ٹی کے دور میں اس ریجیل دور میں یہ کہیں سے بھی لیگ ہو سکتی ہے لیکن ہماری اسلامباد پولیس ان کے اوپر جو باسس ہیں اور ان کے اوپر جو باسس جی ایس گیو میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تصویر کہاں سے لیگ ہوئی ہے لیکن اب تک انہوں نے ایڈینٹیفائی کر لیا ہے ایک لاک لرک کو لاک لرک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے نئے نئے وقالت پڑی ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی سینئر جج کے ساتھ یا وکیل کے ساتھ ایس ایس سپورٹ سٹاف کام کر رہے ہوتے ہیں تو ابھی تک تحقیقات سے یہ پتا چلا ہے کہ ایک لاک لرک نے یہ تصویر لیپ ٹاپ سے لیا ہے اور اس نے لیگ کیا ہے اب اس بات پر تحقیقات کریں کیا آپ کو مجبوری پڑی ہے کہ بھائی وہ عوام کا مقبول لیڈر ہے لوگ اس کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں کیونکہ اسے نو میل آسٹ یر آپ نے جب ریسٹ کیا تھا تو وہ تین سو تریہتر دن ہو گئے ہیں اسے تین سو تریہتر دن بعد اگر لوگ اس کی ایک ہلکی سی جلک دیکھ سکتے تو آپ زندگی کی ست تک تنگ کرنا چاہتے ہیں اس کے دو کیسز میں اس کی زمانت ہو چکی ہے باقی میں اس کی زمانت کا کیس چل رہا ہے حتیٰ کہ گزشتہ روز تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے مان ہنڈرڈ نائنٹی ملین پاؤنڈ کے کیس میں رہا کرنے کا بھی حکم دے دیا لیکن چونکہ ابھی تک آپ کی انا کو تسکین نہیں ہوئی اس لیے آپ اسے رہا نہیں کرنا چاہتے یہ معاملہ تھا آج مفاد عامہ کا مفاد خاصہ کے ساتھ اور جو اب تک عمران خان کی تصویر باہر نکلی ہے وہ اب تک جو اطلاعات آئی ہیں اس میں بی بی سی وائس اف امریکہ سی این این ارب نیوز جزیرہ ہندوستان ٹائمز نیو یارک ٹائمز ٹورانٹو سٹار دنیا کا شاید ہی کوئی بڑا میڈیا آؤٹلٹ ہو جس پہ اب تک یہ عمران خان کی تصویر نہ چل چکی اور جس پہ ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں منٹ لوگ اس پہ صرف نہ کر چکے ہوں عمران خان کے لیکن ایک بات لوگوں کو یہ بہتر محسوس ہوئی کہ عمران خان انڈریکلی لوگوں کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ زندگی میں مشکل وقت آ جاتے ہیں لیکن آپ نے اسے گزارنا کس طرح ہے جس طرح اڈیالا سے رپورٹس آ رہی تھی کہ عمران خان ڈیلی اپنی معمول کی جو اس کی ورزش ہے جو رننگ وہ کرتے تھے اور معمول کی اپنی ورزش وہ کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے اور بظاہر لوگوں کو کافی حوصلہ ہوا ہے عمران خان کی وہ تصویر دیکھنے کے بعد کہ جس طرح عمران خان کی خیالی تصویریں منائی جا رہی تھی کہ داڑی بڑی ہوئی ہے بال بڑے ہوئے ہیں برا حال ہے عمران خان کا لگ نہیں رہا کہ عمران خان کا برا حال ہے اور عمران خان کا برا حال اس لیے نہیں ہے کیونکہ عمران خان نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے اور شاید اڈیالا جیل یا باقی پاکستان بھر کی جیلوں میں موجود باقی قیدی جو ہیں شاید اس سے وہ سبق لیں یا وہ جو اڈیالا جیل یا کسی اور جیل کے اندر تو نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر ہیں ذہنی طور پر وہ اپنے آپ کو قید میں ہی محسوس کرتے ہیں ان کے لیے شاید یہاں کوئی سبق ہے کہ اگر آپ عمر رسیدہ جون جون ہوتے جاتے ہیں آپ کو اپنی ایکسرسائز کی اور اپنی ڈیلی روٹین کو پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں اس کا چیک اپ رکھنا پڑتا ہے آج آپ نے کوٹ کی جو بقیدہ پوائنٹس ہیں اس پر الگ میں بات کروں گا فی الحال میں نے یہ دیکھا کہ قاضی صاحب کو ایک تسکین ہوئی قاضی صاحب کی خوشی آج سپائے نہیں چھپ رہی تھی چیف جسٹر صاحب پاکستان قاضی صاحب مسلسل ہنسے جا رہے تھے لائٹ موڈ میں تھے ہنسی مزاق کر رہے تھے حتیٰ کہ انہوں نے خان صاحب سے بھی مسکراتوں کا تبادلہ کیا ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ جب وہاں ایک وکیل صاحب تھے انہوں نے جب یہ لاجک ویش کی کہ جب یہ اسیملی میں تھے ان کے پاس اختیار تھا یہ وزریعظم تھے تو یہ جو ترامیم چاہتے تھے یہ اس وقت اس طرح کی ترامیم پارلیمنٹ سے اکروف کرا سکتے تھے اور وہاں سے اپنی مرضی نیب قانون بنوا سکتے تھے لیکن انہوں نے کیوں نہیں بنوایا اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ خان صاحب آپ نوٹ کر لیں ہم آپ سے اس بارے میں سوالات پوچھیں گے اس پہ عمران خان نے بھی ہلکی سی مسکرہت دی اور عمران خان کی اس مسکرہت سے جو لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ مجھے بولنے کا موقع تو دیں پھر میں بتاؤں گا تو یہ مسکراتوں کا تبادلہ دونوں کا ہوگا آپس میں اس کے علاوہ ایک موقع پہ چیف جرسٹر صاحب پاکستان نے خواجہ حارس جو اس وقت صرف عدالتی معاون کے طور پر آئے ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ اس کیس میں عمران خان کے وکیل سے لیکن بعد ازاں انہیں بدل دیا گیا اب کورٹ کی درخواست پہ خواجہ حارس صاحب دوبارہ آئے ہیں اور گزشتہ شام عمران خان سے اڈیالا جیل میں خواجہ حارس صاحب ملے بھی ہیں اور انہوں نے خواجہ حارس صاحب نے عمران خان کو بتا دیا ہوگا کہ آج آپ کی صرف اپیریں سنی ہیں آپ نے بولنا نہیں ہے آپ نے صرف بیٹھنا ہے کوٹ کے محول کو جج کرنا ہے سننا ہے اور آپ کو پھر اگلی پیشی پر شاید بولنے کا موقع دیا جائے گا اس لیے عمران خان ذہنی طور پر آجتے ہیں کہ میں نے بولنا نہیں ہے صرف دیکھنا ہے اور سننا ہے خواجہ حارس صاحب سے چیف جسر صاحب پاکستان نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ کہیں جا تو نہیں رہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جا رہا اس پہ قاضی فائزی صاحب نے کاؤنٹر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ بھی نہیں جا رہے اور خان صاحب بھی نہیں جا رہے وہ بھی اڈیالا میں ہی ہے اس کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن وہ اپنی دل کی تسکین کے لیے یہ فکرات دوسار رہے تھے کہ امران خان اڈیالا جیل میں ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیریکٹلی یہ بتانا جاتے ہیں کہ اڈیالا جیل سے امران خان جلدی باہر آنے والے نہیں ایسا انتظام کرنے والوں نے کر لیا ہے یا شاید اس انتظام میں یہ بھی معامل ہے اس لیے وہ ہلکی پھلکی ازاق کے انداز میں یہ بتا رہے تھے کہ اڈیالا جیل میں ہی ہیں خان صاحب کہیں نہیں جا رہے اس پہ وہاں کوٹ روم میں موجود علی محمد خان جو ایک لائر بھی ہیں اور ممبر قومی اسیمبلی ہیں پاکستان تاریخ انصاف سے ان کا تعلق ہے انہوں نے برجستہ جواب دیا انہوں نے کہا امران خان صاحب اڈیالا سے سیدھے پرائیم منسٹر ہاؤس جائیں گے علی محمد خان صاحب کے یہ کہنے سے کوٹ روم میں موجود جو امران خان کے حامی یا پی ٹی آئی کے ذہن اور سوس رکھنے والے تھے ان سب کے چیروں پہ ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ علی محمد خان صاحب نے ترکی بہ ترکی جواب دیا تھا اور جہاں تک ہنسی مزاک کی بات ہے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ یہ قاضی صاحب جو ہنسی مزاک لائٹ موڈ میں کر رہے ہیں شاید یہ پوری ہیرنگ ابھی تک یہ لائٹ موڈ میں ہی چلے گی اور یہ جج صاحبان اپنے ان کے بیک آف مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ کیس یہاں سے انہوں نے کوئی فیصلہ ویصلہ نہیں سنانا اسی صرف ہلکی بھلکی میوزک ہی پیش کریں گے اور ہلکا بھلکا اپنی اہمیت کا احساس دلائیں گے جس طرح چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے موڈ سے آج یہ بات نکل بھی گئی کہ اگر سیاستدان ہمارے پاس کوٹس میں اپنے کیسز لے کے نہیں آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے تو یہ شاید صرف یہاں ابھی یہ فکس ہونا ہے کہ یہ اس کیس کی سماعت یہاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور اس آنسی مزاق کے موڈ میں یہ سپریم کورٹ اسے واپس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیج دے گی جہاں یہ معاملہ پہلے ہی زیر سماعت ہے اس لیے یہ نیب ترامیم کا کیس واپس اسلام آباد ہائی کورٹ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں جائے گا یہاں سے کوئی ابھی کوئی اس سے باقاعدہ کوئی نتیجہ نہیں نکلنا نہ کوئی فیصلہ آنا ہے انہوں نے واپس بھیجنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کے سپریم کورٹ کے رپورٹرز کا کہنا یہ ہے اور آبیس لیے رپورٹرز کی جو انپٹ ہوتی ہے وہ وقلات سے ڈسکس کرنے کے بعد ہی وہ انپٹس لیتے ہیں ایک اور وہاں عمران خان پہ لائٹس بہت زیادہ لگا دی گئی تھی اڈیالا جیل میں ظاہر ہے وہ اتنی ٹیکنیکل سٹاف تو ہا نہیں ہو لیکن جو بھی تھے تو عمران خان کو تکلیف ہو رہی تھی ہیرنگ کے دوران تو عمران خان نے باقاعدہ ایک موقع پہ اپنی کنپٹی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ بہت لائٹس زیادہ ہے اور سٹاف سے کہا بھی کہ اس لائٹ کو بند کر دیا جائے پھر اسے لائٹ کو ایڈجسٹ کیا گیا اس سے پہلے جب ہیرنگ شروع ہوئی تو عمران خان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میری تصویر جا رہی ہے کیونکہ عمران خان کو صرف ان کی آواز آ رہی تھی عمران خان دیکھ نہیں پا رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے بھی نہیں دیکھا جا رہا اس لیے انہوں نے پہلے ان کے بٹن بھی کھلے ہوئے تھے بعد میں عمران خان نے اپنے بٹن بھی بند کیے اور پھر تھوڑے سے کمپوز ہو کے بیٹھے عمران خان جب انہیں پتا چلا تو اس لیے جو ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کوٹ کی عزت نہیں کی کوٹ کا اعترام نہیں کیا میرے خیال میں سب ناجائز کر رہے ہیں بھائی اس بندے کو بتا تو دو کہ افیکچول اس وقت پوزیشن کیا ہے آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا آپ اگر دوسروں کو نہیں دیکھ پا رہے تو وہ بھی آپ کو دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس لیے عمران خان کو پراپر بتایا نہیں گیا تھا جب عمران خان کو پتا چل گیا کہ ہاں مجھے کوٹ میں جج ساہبان بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ انیزی تو اپنے آپ کو فیل کرتا ہے اس لیے عمران خان آخر تک ہیرنگ تمام ہونے تک انیزی لگ رہے تھے کیونکہ انہیں بولنے کا بلکل موقع ہی نہیں ملا البتہ ان کی جو ہلکی پھلکی مسکرہ ہٹوں کا تبادلہ ہوا اس سے یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان بلکل ٹینس نہیں ہیں ریلیکس ہیں اور جب انہیں موقع ملے گا بولنے کا تو شاید وہ بہت سارے کین آف وارمز کھول دیں شاید وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح آج کہا گیا کہ ہم نے قاضی صاحب بار باری اس پر فخر محسوس کرتے رہے کہ ہم نے دس سے بارہ دن کے اندر اندر یہ فیصلہ سنا دیا اور ہم نے الیکشن کرا دیئے ہم سے پہلے جو جج صاحبان تھے یا آبیسٹی ان کا اشارہ عمرتہ بندیال کی طرف تھا کہ انہوں نے الیکشن اگر تاخیر ہو رہی تھی پنجاب اور کے پی کے اسیملیاں ٹوٹ جانے کے بعد تو انہوں نے الیکشن کیوں نہیں کرائے تو اس پہ ایک عمران خان صرف مسکرائے لگ رہا ہے کہ جب عمران خان کو موقع ملے گا بولنے کا تو وہ قاضی صاحب سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے الیکشن کرا تو دیئے آٹھ فروری کو لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ آپ نے کیا الیکشن کرا ہے آپ نے یہ دیکھا کہ فارم فورٹی فائیو کا کس طرح مزاک اڑا آپ نے یہ دیکھا کہ فارم فورٹی سیون سے کس طرح ایک سترہ سے تیس سیٹوں جیتنے والی پولٹیکل پارٹی ایک سو تیس تک پہنچ گئی دیکھتے ہی دیکھتے ہی ایک سو جیلی سیٹوں کے ساتھ قومی اسیملی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کر رہے ہیں وزیراعظم بنے ہوئے ہیں وزراء ہیں ان کی کیابنٹ ہے اور پھر انہی ووٹوں سے انہوں نے سینیٹر بھی منتخب کر لیا انہی ووٹوں سے انہوں نے اپنا پریزیڈنٹ بھی منتخب کر لیا چیئرمنٹ سینیٹ بھی بنا لیا پورا پاکستان کا اس وقت حکومتی نظام ایک فیک حکومتی نظام ہے قاضی صاحب یہ ہے آپ کی کارکردگی اور جہاں تک میں بات کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں وہاں رینجرز نے عملی طور پر قبضہ کیا ہوا تھا تو رپورٹرز بتاتے ہیں کہ وہ یویلی بینچ نمبر فور جو کورٹ نمبر چار ہے اس کی سائیڈ پہ وہ جاتے ہیں وہاں انہیں سگنلز بہتر ملتے ہیں اور وہاں جا کے وہ اپنی ٹیلی فون کالز وغیرہ ملاتے ہیں اپنے آفیسز میں خبریں دینے کے لیے ٹکر کرنے کے لیے یا بیپر دینے کے لیے لیکن آج وہاں بھی جانا مشکل تھا ان کے لیے کیونکہ رینجرز نے ہر جگہ رینجرز والے کھڑے تھے اور وہ کہیں ادھر ادھر لوگوں کو جانے نہیں دیتے تھے بلاخر جو رینجرز کے ڈیوٹی آفیسر تھے ان سے رابطہ کر کے ریپورٹرز کو ریکویسٹ کرنی پڑی انہیں بات سمجھانی پڑی کہ ہم سپریم کورٹ کے ریپورٹرز سپریم کورٹ کی امارت کے اس مخصوص کونے کی طرف کیوں بار بار جاتے ہیں کیونکہ یہاں ہمیں سگنل ملتے ہیں اور ہم اپنے آفیسز سے رابطہ کر سکتے ہیں اور پھر یہ بات سمجھنے کے بعد انہیں وہاں اجازت دی گئی اس حد تک آج اسلام آباد میں رینجرز والوں کا قبضہ تھا اور رینجرز آپ کو بتا ہے پاکستان آرمی چیف آف آرمی سٹاف آسین مونیر صاحب کا کنٹرول ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسین مونیر صاحب کا آج کنٹرول تھا سپریم کورٹ پر مکمل طور پر وہ کامیاب ہوئے عمران خان کو لائیو جانے سے روکا انہوں نے کوریج کو لائیو جانے سے روکا لیکن وہ تصویر کو نہیں روک سکے بالاخر جتنی مرضی ہے یہ کوشش کر لیں ہمارے پنڈی والے ultimate کامیابی عوام کی ہونی ہے عمران خان کی ہونی ہے اور عمران خان کے چانے والوں کی ہونی ہے کیوں کہ عمران خان اس وقت سیول سپریمیسی کی جو جنگ لڑ رہا ہے بیسیکلی یہ جنگ کبھی نواز شریف صاحب نے چھیڑی تھی کبھی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ تین سال کے لیے آتے ہیں ہم مستقل یہاں رہنے والے ہیں اور کبھی مولانا فضل الرمان نے کہا تھا کہ آپ کی جیب میں قومی شناختی کارڈ جن کی فائلیں جب ان کے سامنے رکھی گئی تو وہ خاموشی سے انہوں نے پتھلی گلی سے نکل جانے میں آفیت سمجھی لیکن عمران خان آپ کا پاکستان کے عوام کا سیول سپریمیسی کا کیس ابھی تک لڑ رہا ہے ڈٹ کر کھڑا ہے اور اس لیے بھی کھڑا ہے کہ شاید پاکستان بر کے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں اجاز چاہوں گا بہت جال دیکھ اور بھی علاقے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ